نام نیر وسیم ہے میں پیشے سے سیویل انجنئر ہوں پٹنا میں اپنا کنشکشن کا کارم کرتا ہوں آپ کے بارے میں جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ آپ کی بہت روچی ہے سیاست میں خاص کر سیاسی خبروں کو آپ بہت گہری نظر سے دیکھتے ہیں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے اس وقت جو 2019 کا چناؤ ہوگا اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں 2019 کا چناؤ تو مدے پر ہی ہوگا کیونکہ 2004 کا چناؤ موڈی جی اپنے منیفیسٹوں پہ لڑے انہوں نے دیش کو وعدہ کیا تھا کالا دھن لائیں گے دیش کا سفید دن یہاں سے باہر کروا دیئے کالا دھن لائیں سب کو پندرہ لاکھ روپیہ دیں گے کسی کو ایک روپیہ نہیں دیا انہوں نے وعدہ کیا تھا کسانوں کا امسپی ٹیڑ گنا کر دیں گے کسانوں کو اچیت ملے نہیں مل رہا ہے اپنے فصلوں کا انہوں نے وعدہ کیا تھا ہر سال دو کروڑ نوکڑی دیں گے دو ہزار نوکڑی میں نہیں دے پا رہے ہیں انہوں نے وعدہ کیا تھا رام مندیر بنانے کے ان کے منیفیسٹوں میں 26 نمبر پر تھا اب وہ مان مندیر بنانے سے بیک آؤٹ کر رہے ہیں تو ان کے دوارہ کیا ہوا کوئی بھی ایک وعدہ بینگے اینکر آپ بتا دیجے کہ انہوں نے دیش کو کیا دیا میں تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ جو آپ سے باتیں ہو رہی ہیں تو آپ موڈی کے اگینسٹ میں کس کو دیکھتے ہیں بھارت میں سنسدی پرمپرا ہے یہاں پریسیڈنشل الیکشن نہیں ہوتا ہے اور ستہ سے جنتہ لڑتی ہے ستہتر میں جب چناؤ ہو رہا تھا موڈی سے بڑی پاور تھا اندرہ گاندھی کی اور اندرہ گاندھی کے اگینسٹ میں بلکہ دیش کے سارے بڑے ویروزی نتہ جیل میں بند تھے اس چناؤ کو دیش کی جنتہ نے لڑی اور اندرہ کو ستہ سے باہر کیا تو کبھی بھی ستہ سے لڑائی وپاکش نہیں کرتی ہے دیش کی جنتہ کرتی ہے اس لئے چہرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ ستتر میں چہرہ تھا واجپائی جی کا جب شائننگ انڈیا چل رہا تھا کوئی چہرہ نہیں تھا سارے بکھڑے ہوئے ووٹ کو ایک کر کے ان کو ستہ سے باہر کر دیا جو اس بار ہونے جا رہا ہے آپ کی نظر بیہار کے سیاست پہ بھی رہتی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں نیتیش کمار اور بی جے پی کو اور تیجے سوی کو نیتیش کمار جی تو ان کا کوئی پولیٹیکل اب موریلیٹی نہیں رہ گیا گورنڈ کرنے کا نمبر ایک جس کے ووٹ سے آپ ستہ میں آئیں راتو رات آپ لوگتندر کا ڈکیتی کر کے بی جے پی کے ساتھ بیٹھ گئے جس کے لیے آپ نے اسی بیہار میں مہا گڑ بندھن کا جب چناؤ چل رہا تھا بی جے پی کا آپ نے ہی نام دیا تھا بڑکا جھٹھا پاٹی آپ ہی بولتے تھے کہ یہ مٹی میں مل جائیں گے لیکن بھاچپا سے نہیں ملیں گے تو نیتیش کمار تو مٹی میں مل گا ہے بھاچپا سے مل کے تو اب نیتیش کمار بچے کہاں بیہار میں جنتا تو ویٹ کر رہی ہے چناؤ کا بیہار میں جو ووٹ دیے جاتے ہیں کاسٹ سسٹم پہ بھی بھی دیے جاتے ہیں کاسٹ مور بہت مانے رکھتے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کا اس میں یہ سچائی ایثار تھے بیہار کیوں بندھنام کرتے ہیں بھارت کے ہر اسٹیٹ پہ ہی ہوتا ہے اب بیہار کو اس میں کیوں بندھنام کرتے ہیں جب کرناٹک میں چوناؤ ہوتا ہے تو وہ کا لینکا لینکیت کی بات آ جاتی ہے جب اندھرہ میں چناؤں ہوتا ہے تو راو اور ریڈی کی باتیں رہتی ہیں ہر جگہ جات ہے ابھی آپ کو گجرات کے چناؤں میں پٹیل الگ ٹھکور الگ برہمن الگ دلیت الگ تو بیہار بھی اس سے چھتا نہیں ہے پورے دیش میں یہ پرمپرہ ہے تو کیا کاسٹ کا کیا سمیقرن ہے کاسٹ کا سمیقرن ہے ہاں آپ ریلیجیسلی پوچھ رہے ہیں کہ ہندو ہندو کاسٹ پوچھ رہے ہیں سیرینٹین پرسنٹ مسلم ہیں بیہار میں چودہ پرسنٹ ہندو میں سب سے ادھیک آبادی بیہار میں جادووں کی ہے چودہ پرسنٹ ہے تو سترہ اور چودہ اکتیس پرسنٹ دس پرسنٹ تو یہ اکتیس پرسنٹ میں کیا آپ کتنا پرسنٹ آپ نیتیس جی کو دیتے ہیں کتنا پرسنٹ آپ نائنٹی پرسنٹ ووٹ تو بیہار میں آر جیڈی کو ہی پڑھتا ہے مسلم اجادووں کا دس پرسنٹ اکتیس پرسنٹ اس کے بعد اس بار دس پرسنٹ اور کشواہا جاتی اپندر جی کشواہا کے آنے کے کارن مہاگڑ بندھن کو مضبوطی پردان کرے گا موکیش شہنی جی کے آنے کے کارن سات سے آٹھ پرسنٹ ملہ کے ورڈ بند نشاد کا ووٹ جو ہے مہاگڑ بندھن کو مضبوطی پردان کرے گا تو ہمارے حساب سے تو مہاگڑ بندھن اب لڑائی مین سے بہت آگے نکل چکا ہے اور بی جے پی کا ڈاؤن فال چرو ہو گیا ہے دیکھ کی جنتہ اوپ چکی ہے ان کے بارم بار جھوٹ سے ایک جملہ انہوں نے پھر دیا دو دن سے آپ دیکھ رہے ہوں گا سوڑن آرکچن وہ بھی جملہ سابیت ہوگا بھارت میں چار بار سوڑن آرکچن دیا جا چکا ہے کارپوری ٹھاکو نے 1947 میں دیا اب بار بار کوٹ نے اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا ہے یہ بھی ٹرن ڈاؤن ہوگا یہ بھی ایک جملہ ہے یہ سوڑنوں کو لبھا رہے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ مراجستان مہد پردیش چھتیل گھر میں سوڑن ان سے چھٹک گئے ہیں تو سوڑنوں کو لانے کی قوایت ہے اور ہم کو دس میں شاڑیت دیکھ رہی ہے پیشو کے آرکچن کو کھنچنے کا یہ آر ایس ایس کے جنڈا پر کام کر رہے ہیں سوڑنوں کو آر دس پرسنٹ آرکچن دے رہے ہیں کر اس کو اور بڑھائیں گے پیشو کے آرکچن کھٹیں گے جو آر ایس ایس کے ایجنڈا ہے اس پر وہ کام کر رہے ہیں یہ تو ہم کو اس میں بہت بڑی شاڑیت دیکھ رہی ہے آپ میڈیا کو بھی بہت گوھر سے دیکھتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں میڈیا کو آپ تو میڈیا پر بات کرنے میں شرم آتی ہے کیونکہ دیش کی عدیتر میڈیا موڈی پیسہ ہم کو تو لگتا ہے کہ آر ایس ایس مخالص ان کو آتا ہے میڈیا میں چند لوگ ہی بیچے ہیں بیچارے جو پرنٹ میڈیا میں ہیں آج میڈیا میں کسی کا اوقات نہیں ہے کی موڈی جی امیس شاہ کے اگنش میں کچھ بول دے آپ نے دیکھا ہوگا دیش کے پرتشتھت پترکار پن پرشون باج پہی جی کے ساتھ کیا ہوا ابھی شار سرما کے ساتھ کیا ہوا آپ کے سامنے میں ادھا رہے ہیں رات و رات ان کو چینل سے باہر کر دیا گیا کیونکہ وہ موڈی جی کی سچائی دیکھا رہے تھے جس مہیلہ کو یہ بتا رہے تھے جوالہ یوجنا میں کہ مہیلہوں کو یہ لاب ملا وہ لاب ملا اپنے پرسون باج پہی نے اپنا کیمرا مین اپنے ریپورٹر بھیج کے اس مہیلہ کی ساری حقیقت دیکھا دی میڈیا تو آپ دلالی کر رہی ہے سرکار کی وہ لیٹین دلال ہے میڈی نگاہ میں آج کے ڈیٹ میں میڈیا پھر آپ کیوں دیکھتے ہیں اتنی خبریں ہم تو اب ٹی وی خبر دیکھتے ہی نہیں اس کو مہلون جن کے طرح دیکھتے ہیں جیسے میں چوچ آتا ہے اسی طرح سے مہلون جن کے طرح پر دیکھتے ہیں میں پڑھتا ہوں میں پڑھتا ہوں دیش میں بہت سے پرتشتیت پتکار ہیں جو اپنا پورٹل نیوز چلاتے ہیں جس میں دی پرینٹ ہے شیکھر گوپتہ جی کا دی کوئنٹ ہے اس میں دیش کے دیوائر ہے اس میں دیش کے سارے بڑے پترکار جس کو موڈی جی امیشتہ کا تلوہ نہیں چاٹنے کے کارن باہر کر دیا گیا ہے وہ اپنا چینل چلاتے ہیں میں ان کو پڑھتا ہوں وہ ڈیلی لیکھ لکھتے ہیں تو سر آپ سے بات کرنے کے بعد یہ لگا کہ موڈی جی کی لڑائی اب صرف جنتہ سے ہے موڈی جی کے اگینسٹ میں صرف جنتہ اور جنتہ ورسز موڈی ہے موڈی ورسز کسی پارٹی سے نہیں ہے جب بھی الیکشن ہوتا ہے جنتہ لڑتی ہے ستتہ سے ستتہ میز کو رکھنا ہے ستتہ سے باہر کر دیا جنتہ کا پاور یہ لوگ تتر ہے یہاں زبردستی ہے تو بی جی پی کا ایک ڈیزائن ہے کہ موڈی نہیں تو کون موڈی نہیں تو کون واجپہی نہیں تو کون دس دن میں دیش کو ایک بہترین پردار منتری دیا مرموہن سنگھ دی جنہوں نے دس سال دیش کو بہت اچھے تے چلایا تو آپ موڈی بنام راحل گاندی نہیں دیکھتے ہیں موڈی بنام راحل گاندی تو ہے یہ بھائی وہ پرنسپل اپوزیشن پارٹی ہے آج کے ڈیٹ میں تو ظاہر سی بات ہے کہ جب بی جی پی نیچے آئے گی تو کونگریس اوپر جائے گی تو آوییس ہے اس پہ کوئی بنام کا کوئی چکڑ ہی نہیں ہے آپ کے مدھ پردیس میں بی جی پی جب ستہ سے باہر آئے کونگریس آگئی راجستان میں وہ ہوا دیش میں بھی ہوشی ہوگا یا تو کونگریس لیٹ گورنمنٹ بنے گا یا کونگریس بیکڈ گورنمنٹ بنے گا چھے آنوے آنٹھانوے جیسا تو بہت بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کے لئے